سیونٹی ہمارے پاس ڈیپ بینٹ کے لیے آئی تھی آج فائنل اس گاری کو تیاری لگنے لگی تھی گاری اکپار ٹیپ بھی ہو چکی ہے یہ پہلے بیش کلر تھی اب وائٹ کلر میں کریں گے جی اسلام علیکم جی آٹو چینل منس فیضان علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے جیسے آپ کو دکھائی تھی اپ جے سیونٹی ہمارے پاس ڈیپ بینٹ کے لیے آئی تھی آج فائنل اس گاری کو تیاری لگنے لگی تھی میں کہا کیوں نہ آپ کے ساتھ اس کی ویڈیو شیئر کی جائے اس گاری کا سب سے پہلے جو مین کام ہے گاری کا کلر چینل کرنا ہے یہ پہلے بیش کلر تھی اب وائٹ کلر میں کریں گے سپر وائٹ کلر میں جیسے فارس ٹرنر کا کلر ہوتا ہے اسی کلر میں یہ گاری جائے گی اور الحمدللہ گاری کی فائنلی تیاری ہو چکی ہے گاری اخپار ٹیپ بھی ہو چکی ہے ابھی چھوٹی چھوٹی میکنگ اس گاری کی دیکھیں گے جو پہنٹ سے پہلے گاری کو دیکھنا ہوتی ہے آپ کسی ادارے سے بھی اپنی گاری پہنٹ کروائیں آپ بھی ان چیزوں کا خیار رکھیں کریں جو آج میں بتاؤں گا گاری کا کلر بھی چینج کرنے جائے ہم لوگ تو اس گاری کا خودہ پہنٹ نہیں ہوتا اس کے لئے انجن بائن نکالنا پڑتا ہے اس لئے ہم نے اس کو اخپار ٹیپ کر دیا گیا کہ اس کو پہنٹ کی فوار بھی نہ جائے اور پورا پیک کر دیا گیا ٹیپ لگا کے اخپار لگا کے اور اسی طرح تھوڑا سا اگر آگے آتے ہیں تو افسر چھوٹ دیں ابھی سوری سے تو اس کاری کی یہ دیکھیں میکنگ اگر فرنٹ سے یہ دیکھا جائے تو یہ لائن ہے یہ کچھ رہا ہے یہ ابھی میں بائن جان کو بھوڑا تھا اپنے اصطاعت کو کی یار اسے کلیر کریں یہ چیز ہے جب تو کلیر نہیں ہوں گی پینٹ کی خوبصورت ہی نہیں آئے گی اور اسی طرح ادھر آجانتے ہیں ابھی میں نے کھچکو آیا ہے تو ادھر سیلیگون لگی ہوتی پہلے اس کو میکا بائن پٹھین لگائیں جو بھی لگانا لگا کے اسے فنش کریں اسی طرح ادھر اوپر پیلر ہے یہ لاسٹ میں نے ویڈیو میں بھی دکھایا تھا اس کو سیلیگون بھری ہوئی تھی انہوں نے تو وہ بھی اسی طرح سیلیگون اس کو اتار دیا ابھی پٹین لگیے سے پھول اٹھ فرش کر کے اور پوری پٹین سے پیپر سے مار کے ریکمال مار کے اس کو فائنل کر کے رنگ لگائے جائے گا اور اگر اس کی بات کریں انر کی تو انر سے بھی گاری پینٹ کرنی ہم نے اندر سے بھی اس کے سارے گھتے شتیں کھول دیا گیا ہیں اور ابھی یہ فائنل ہوگی ساری اور اندر سے بھی پینٹ کریں گے کونوں سے بھی کریں گے کونوں میں یہ دیکھیں جیسے ابھی میں نے دروازہ کھولیا حفظہ یہ دیکھیں بھائی جان سمجھ اتار دے اٹھ پتین لانی ہے کی لانا ہے لیکن حفظہ بھائی سے فنش کرو اس طرح نہیں ہونا لانا لانا انو جی میں بھی ریمان بھائی مشورہ کرو ریمان بھائی اس کو اون کرتے ہیں پینٹ کو آپ کو پتا ہے ان سے مشورہ کریں اور چھوٹی چھوٹی میکنگ کوئی بھی نہیں جھوڑنی یار گاری میں اگر گاری کے پینٹ کے پیسے لینے ہے تو یار کالٹی والا کام کرنا ہے ہنڈرڈ پر تین پرزنٹ اگر ادھر سے بھی دیکھیں تو ادھر بھی کام ہونا بکایا ہے ابھی اور یہ بھی ابھی یہ ربر لگا ہوا ہے اور یہ بھی ہونا بکایا ابھی اس سے فائنل کریں گے یہ دیکھیں اور اسی طرح آگے بھی چلیں گے تھوڑا سا پیچھے بھی اور دیکھیں گے گاری کو کہاں پہ کیا کیا ہونے والا ہے پھر ریمان بھائی کی ریکنمائی لیں گے تو انس کو کہیں گے اس کو کلیر کروائیں اور پھر گاری کو پینٹ لگوائیں پیچھے سے اوبرال مجھے اچھی لگی ہے یار اتنا فرق نہیں ہے ٹکنیکلی اور سائٹ پہ چلتے ہیں ابھی پھر اندر بھی بات کریں گے تھوڑی سی کیمرا میں نہ دکھائے تو اندر سے بھی یہ گاری پوری پینٹ نہ ہوگی لیکن اس سے پہلے وہ جیسے کونے میں پٹین لگنے والی ہیں وہ تھوڑی سی گھلی ہوئی ادھر سے گاری وہ کلیر کر کے لگائیں گے چاہے ادھر چادر کا پیس لگے ہندر بھی ٹین پرسنٹ کلیر ہوگی تو لگے گی اور یہ اندر سے بھی کورٹ لگ چکا ہے یہ اندر سے بھی ساری ڈی پینٹ ہوگی گاری اور اسی طرح ہی سارا آگے چلیں گے اس پر تو ادھر یہ پلر اکر یہ بھی دکھاؤں تو اس پلر کے اوپر بھی اسی طرح روبر ہے لیکن یہ روبر بھیجن فینش مانگتا ہے اس کو فینش میں لانا ہے ہم نے تو پھر پینٹ کرنا ہے اس گاری کو ایسے ہی پینٹ نہیں کرنا ادھر سے یہ دیکھیں خوبصورت نہیں لگ رہا برا لگ رہا اسے بھی برا خوبصورت کرنا ہے اور اسی طرح یہ دروازہ بھی کھول کے چیک کریں گے اور یہ دیکھیں نہیں بجھنی ادھر سے بھی اسی طرح ہیں بجن یہ چیزیں فنش مانتی ہیں اور یہ فنش ہوں گی تو پینٹ ہوگا اس گاری کو یہ بھی اس پہ ہی بات کر رہے ہیں اور اس کو پورا فائنل کریں گے اور ادھر سے بھی یہ دیکھیں یہ ربڑ لگا ہے اس کو یہ ربڑ اتارا جائے گا اور یہ دیکھیں پھر اس کی گرونٹ بنا کے پھر پینٹ کروائیں گے اس گاری کو اپنے کمنٹ لازمی دیا کریں کہ کمنٹ میں ہم لوگ کیسا کام کریں ادھر بھی پیلر دیکھیں دوسری طرح ابھی تو تھوڑا سا درکے چھوڑ دیتے ہیں لیکن فائنل کروانا پڑتا ہے تھوڑا پاس کھڑے ہوگے ان کو بتانا پڑتا ہے جب ہی گاری فائنل ہوتی ہے رحمان بے چیک کرتے ہیں میں چیک کرتا ہوں اس کے بعد یہ فائنل گاری پینٹ لگتی ہے آپ کو پتا یہ اپ جے سیونٹی مارڈل گاری ہے تو تھوڑا کمپرومائز کرنا بھی پڑے گا کسٹمر کو بھی کیونکہ گاری انہوں نے ہمیں ری پینٹ کے لیے دیئے تھی ڈینٹنگ کے لیے نہیں دیتی تھوڑی سی آپ صاحب سے بھی بات کریں گے آپ صاحب فراملی کیونکہ کیا حال چاہلا ہے سار چھوٹا چھوٹا کام اس کے لیے نہیں ہونا دکھٹی رانگ نہیں لانی ہے آپ صاحب سار ایک ساڑھے دارے دی پتنامی ہے یا کہ لو کہ نا ہے لیے چیزہ نہیں چھڑنی ہے بوس تیرو اچھا اللہ اگر آپ نے اسی طرح کھولٹی والا کام چاہتے ہیں تو آپ کی گاری کا کھولٹی والا کام ہو آٹو چینل ون کی ٹیم کی نگرانی میں ہو پھر آپ کو آنا پڑے گا آٹو چینل ون پہ اگر کھولٹی والا کام چاہتے ہیں ایسے ہی کہ لوگ جیسے احتمال کر رہے ہیں ری پینٹ کے لیے گارییں دے رہے ہیں دیکھیں دیکھیں اتنی دی بلکشاہ پہ پڑی ہیں لوگ ان کو چھوڑ کے ہمارے پاس آتے ہیں اور پھر کوئی نہ کوئی تو کھولٹی کا کمال ہے تو اگر آپ اسی طرح کھولٹی والا کام چاہتے ہیں تو پھر آٹو چینل ون پہ آجیں اپنے میز بان فیضان علی کو اجازت دیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے ڈھینکیو اللہ آپ